اسلام علیکم خاتین و حضرات میں ہوں اسٹرائر احمد قسانہ خاتین و حضرات بہت امپورٹنٹ ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پہ آج آپ نے دیکھا کہ احتجاج کا سلسلہ ہوا اور بہت زیادہ احتجاج بڑھ رہا ہے وہ ہم پہ چونکہ انہوں نے تحریکہ لبائے کے جو رہنمائے ہم کو گرفتار کیا اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک قسم کا چوک ہو کے رہ گیا اور مختلف شہروں پہ یہ جو ایک تحریکہ لبائے کی سٹریٹیجی ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں کے اوپر وہ چوک کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورا ملک فیل کرنے شروع ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے آج ہم ذرا بات کریں گے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اس میں خاص طور پہ جو پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم اور اس طرح کے جو دیگر لبرل فاشسٹ جن کو ہم کہتے ہیں اور ٹیوریسٹ ہیں ان کا کیا رول ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یوکے نے پاکستان کو ایک جو ٹیور فیننسنگ لسٹ ہے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ان کے تعلقات دیکھیں اور ان کے کام دیکھیں اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مریم نواز کا جو ایک کیس ہے زمین کا اور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور نیب ججیز کے بارے میں بھی ذرا بات کریں گے ان تمام عمر کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد قریش صاحب یوکے سے اور لنڈن پوست کے روئے رواہیں ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اور رمضان ممارک تینکیو بیری مچ یس رمضان تو مجھے بھولی کیا تھا یہ رمضان بس شور ہوا ہی چاہتا ہے اور انشاءاللہ آج یا میرا خیال ہے کل تک پتہ چل دے گا جہاں جہاں پہ بھی روزہ ہوگا تو ہم ساری مسلم ممہ کو مبارک بات دیتے ہیں رمضان کریم اور انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مختلف سرینگوں سے اپ ڈیٹ کرتے رہے اور جو ہمارا پروگرام ہے خاص طور پر قرآن پاک حوالے سے اس کا بھی ذرا اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا سلسلہ چل رہا ہے روک شاہد یہ کیا ہو رہا ہے جی پاکستان میں تحریک لبیگ کا معاملہ کیا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے کیونکہ اس تو تو پورا پاکستان چوک ہوا گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی آہ نیا فینومنہ نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو سب سے پسندیدہ شخصیت ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہ پھر ہمارے اقبال نے جو کہا کہ کی محمد سے وفاتونے تم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے تو جو اور پھر یہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جی تو جو فرانس جو ہے نا وہ سلیبی جنگوں میں اور تمام معاملات میں ایک حب رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جو یورشلم فتا کرنے کے لئے سلیبی جنگیں ہوتی رہی تو وہ فرانس سے ہی لوگ جاتے تھے اور اس میں برطانیہ اور یہ سب لوگ یہ بھی شامل تھے تو ان کا جتنا ڈیپ نالیج ہے اسلام کے بارے میں اور اسلام کی پورٹ لائنز کے بارے میں اتنا شاید مسلمانوں کو خود بھی نہ ہو تو ان کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اگر ہم اس پہ تنقید کریں گے تو مسلمان پروک ہوں گے اور وہ اس کو بار بار اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے رییکٹ کرتے ہیں اس کا ہم نے مختلف دور میں مختلف قسم کے جھوٹے نبی اور جھوٹے مہدی جو ہے نا وہ لانچ کیے گئے ایک کتاب ہے میں سجیسٹ کروں گا اس کو لوگ پڑھیں اس کا نام ہے دمہدی وہ ایک اے جے کوئن اس نے لکھی ہے یہ کوئی انٹیلیجنس افسر تھا جس نے یہ کتاب لکھی اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ مرزا غلامت قادی قادیانی ملون جو تھا اس کی لانچ میں کیا فلوسفی اور کیا سائیکولوجی سائیکولوجیکل وارفیر آپریشنل کی ضرورت تھی اس وقت مسلمانوں کے غلاب جو جنگ ازادی لڑ رہے تھے تو اس کو انہوں نے کیسے استعمال کیا پھر اس کے بعد یہ اسی طرح کے مختلف واقعات پیش رہے ہیں میں نے اپنی کتاب میں میں ذکر کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ پہ جب کشان میں جب یہ گستاغی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسے لوگ اس پہ کیا ریاکشن دیتے ہیں کیسے اس کے اوپر جو اینہ وہ ریاکشن آتا ہے اور میرے خیال سے جو ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں حکومت پاکستان نے جو انہوں نے تحریک لبائک کے جو سربراہ ہیں ان کوئی جو نے گرفتار کیا ہے یہ ایک بڑا سنسٹیو ماملہ ہے اور عمران گھرن گورنمنٹ میں جو لبرل فاشس لوگ ہیں جو جن کی ابتعداد میرے خیال سے انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے اور وہ حکومت کے عالی عدو پر بیٹے ہوئے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اکل قصے کام جانا چاہیے کہ ابھی اور ان کو تھوڑا سا ہسٹری کا بھی مطالعہ کرنے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اور میں پچھلے بیس پائیس سال سے اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ جو مرڈرز اور اکنامک لاسز اور پاکستان میں قتل خارت کا جو بازار گرم کیا وہ ایمکیوم تھی اور ایمکیوم کو سپورٹ کرنے میں سب سے زیادہ جو جنرل زیاؤل اکس صاحب نے اس کو بنایا ہے جو بھی ان کے ابجیکٹیوز تھے پھر انہوں نے کھولا چھوڑ دیا پھر نواز شریف صاحب نے جو ایمکیوم کے جو تحشت کر ریسٹ ہوئے تھے جن کو بینرزی بلکہ صاحب نے ریسٹ کیا تھا نواز شریف نے ان کو رہا کیا اینہ رو دیا اور کروڑوں پہ انہوں نے کمپنسیشن دی پھر انہی دہشتگردوں نے پولیس کے افسروں کو جو ایک چن چن کے جو ہے وہ کراچی میں قتل کیا اور پھر یہی لوگ تھے جو کراچی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کے قتل کے اندر اور جو انہوں نے معاشی طور پر نقصان بچایا ہے ہر تعلوں کی شکل میں بلڈنگوں کی شکل میں بلدیا ٹاؤن آپ کے سامنے ہے کہ تین ساڑھے تین سو لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور اب تک ہماری حکومت جو ہے نا سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکی یہی حال جو دوسری طرف نون لیگ جو ہے ان کے لبرل فاشس نے مرڈل ٹاؤن میں یہ کیا کہ دن دہاڑے لوگوں کو بولی ہماری اور ان کے افسروں کو ترقییں دی گئی اور وہ پلیس افسر جو ہے نا وہ ان کے بلو آئیٹ تھے سو سے زیادہ لوگوں ان کو زخمی کیا گیا تو یہ جو فاشزم ہے پارٹیوں کے در پھر پیوز پارٹی رہی ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاز اقواہ کیا انہوں نے دہشتگردی کی پاکستان میں بوم دماغے کیے چوری شاہ صاحب کے جو والدیں چوری زورلائی ان کے قتل میں یہ لوگ ان کے اسی طرح ان کے جو لیٹسٹ اگر آپ دکھا جائے تو یہ بہت زاری دہشتگردی کے معاملات میں پیوز پارٹی رہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ جو برطانیہ باگ گیا تھے جو وہ جہاز اقواہ باتا پاکستان میں پاکستانی فوج کے کیپٹن کو بھی کابل ائرپورٹ پہ شہید کر دیا تھا تو یہ تینوں جماعتوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ لبرل ہیں یہ دہشتگردی کرتی ہیں یہ ایویڈنس موجود ہے لیکن ہماری جو سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ ہے ان کا دیان صرف داری والے لوگوں کی طرف ہی ہے کہ بھئی اور میں ایک مطلب اس کو ابجیکٹیولی ایویڈنس سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اتنا نقصان جتنا پیوز پارٹی نے ایم پیو امنے اور نون لیگ کے دہشت گردوں نے کچھ آیا ہے باگستان کو اتنا نقصان کسی مذہبی اجماعت کسی مدرسے کسی مولوی کے پاس تو اتنی کپیسٹی نہیں مولوی تو سب سے غریب ایک طبقے کا ایک شخص ہے ہمارے اس موشنے کے اندر اس کے پاس نا پیسہ ہے اور یہ جو بڑی بڑی مافیاز جو ملک کو لوٹ رہی ہیں جو انہوں نے فینانشل ٹیررزم کیا ہے یہ جو آکسفرڈ کیمرج اور اس سے کہیں پڑھے کے جو پڑھے پڑھے جو لوگ ہیں یہ وائٹ کالر کرائم کر رہے ہیں انہوں نے آئی پی پیز کے مہنگے مہدے سائن کیے یہ لوگ سبسیڈی لے کے شکر مافیا کی شکل میں اربوں کروڑا روپے کے انہوں میں جہاز بنائے اور بلڈنگیں گھرینٹی ہیں برطانیہ میں محل ہیں ان کو مشرف جیسے لبرل اور اور بے وکوف لوگوں نے جو ایک نا وہ ایلینیٹ کر دیی لیوگر یہ تو یہ بڑی طاقت بن سکتے تھے یہ تو اتنی بڑی پاکستان کے لیے اور دین کے لیے اتنی بڑی طاقت بن سکتے تھے کر ان کو positively utilize کیا جاتا تو پاکستان کہاں سے کہاں پہن جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مشرف نے جو policy اختیار کی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دین کے اور ملکوں کو ان کو آپس میں لڑا دیا جائے مسلمانوں کے یہ ایک ایجپٹ کے صدر کے مرسی انہوں نے یہ کہا کہ جب تم اپنے شہروں کو دن دیارے قتل کرو گے تو دشمنوں کے کتے تمہیں چیز بھاڑ کے رب دیں گے تو میرے یاد ہے جو security establishment جنرل باجوا صاحب اور جنرل فہر صاحب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی فوج کے لیے آپ کے اداروں کے لیے یا آپ کے لیے جو لوگوں نے قربانی ہیں تھی جنہوں کو مکم کے لوگوں نے دن دہارے قتل کیا آپ نے ان کیا کیا حال پوچھا میجر ندیم ڈار صاحب ہیں وہ نوروے میں رہتے ہیں مکم نے ان کے گھر میں گھر کے اسلامباد میں آگل گائی ان کے چھوٹے بچے کو شہید کیا قتل کیا تو آپ کی جو security establishment تھی اس نے کیا کیا اس کے لیے اور میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ مافیا کو جواب اسی کی زبان میں نہیں دیں گے ان کے حوصلے اور بلند ہوتے جائیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ ایک شخص اپنی ڈوٹی کر رہا ہے اور وہ اسی طرح ولی خان بابر جو ہے وہ ان کا کیس بھی ختم ہو گیا ان کو امکیوم نے قتل کیا تھا وہ بھی ان کے بھی لوگ رہا ہو گئے پچھلے ایک دو مہینے کے دوران آئیکورڈ نے ان کو بھی بری کر دیا کسی طرح ہمارے فیصل کریش صاحب سے لہر کے اندر وہ ان کو شہید کیا گیا ان کا قتل بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی آئیکورڈ نے جو ہے نا وہ بری کر دیا وہ اس کا بھی کوئی پرسانے آل نہیں ہے تو جب تک آپ ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کے محبے وطن ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں جب تک آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کو ان کے مقتلوں کو ایوینج نہیں کریں گے ٹرکی زبان میں ٹرکی جو ہے وہ ابھی انہوں نے جو آپریشن کیا آہ شام میں اور اس کے بعد جو انہوں نے عراق میں جو آپریشن کیا جو تیرہ سولجرز اور سیویلین کو قتل کیا تھا پی کے کے نے اس کے جواب میں انہوں نے کو سو سے زیادہ پی کے ٹیوینز کو مارا اور پریزیڈنڈ اردوگان نے کہا کہ ہم نے ان کو ایوینج کیا اسی طرح آزربائیجان کے صدر نے جب آپریشن ہوا نگونو کاربا میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے ان تیس سال پہلے جن لوگوں کو انہوں نے نکالا تھا ان کے ہم نے بدلہ لیا ان کو ان کو ایوینج کیا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل ایک بڑی ہماری ہسٹری رہی ہے کہ جب تک آپ اپنے جو آپ کے دوستوں عبابوں کے جو قاتل ہوتے ہیں جب تک آپ ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کیسے شامل ہوں گے آپ کا کام ہے اس میں مسائل یہ ہیں کہ ہمارے اپنے جو کئی ہلکیں ہیں وہ اس طرح کی کام جو ہیں وہ نہیں کرنے دیتے کمپرمائزز کر لیتے ہیں لیکن اب مجھے تھوڑا سا آخر میں اس ٹاپک پہ یہ ذرا بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے ایمبیسٹر کو نکالیں یہاں سے اور اس کے اوپر حکومت اگری کر چکی بھی ہے دو معاہدے کر چکی بھی ہے اور کہہ چکی ہے جی ٹھیک ہے ہم پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں پھر بیک ٹریک کر جاتے ہیں پھر اس کو ڈیلی ڈیلنگ کرتے ہیں یا تو معاہدہ نہ کرتے اگر آپ نے نہیں نکالنا تو معاہدہ نہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے کیا ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ہمیں آہ ابھی انڈیا میں بھی پاکستان کا کوئی سفیر نہیں ہے اس وقت تو یہ ڈیپلومیٹک ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ تو جنگیں دران بھی قتم نہیں ہوتے مختلف ملکوں میں جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی ان کے ڈیپلومیٹک لنکس ہوتے ہیں نہیں تو ڈیپلومیٹک ریلیشنز کو سکیل ڈاؤن کر لے نا جیسے ابھی جیسے ہم نے اڈیا کے ساتھ کیا ہوئے جی پاکستان میں بھی پاکستان کا فرانس میں کوئی سفیر نہیں ہے اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ فرانس کی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ ہم آپ کے فرانس اور پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہے ہم اس کو ڈاؤنگریٹ کر رہے ہیں یعنی ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ فل ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ نہیں رکھیں گے بلکہ ہم از ای پروٹیس جو ہے وہ ہم اس کو ڈاؤنگریٹ کر رہے ہیں this is possible it is not something which is beyond کیا ہو جائے گا دیکھیں نا اچھا ادھرہا ٹھہرے ڈاؤنگریٹ دیکھ لیتی ہیں کہ اگر پاکستان نکالتا ہے پاکستان کو فیٹ اپ میں بیسے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ کتنی ہے آپ ذرا دیکھ لیں پھر ہمارے ساتھ ان کے ڈیفنس ریلیشنشپ کیا ہیں پھر آئے دن ہماری کمیونٹی کو وہاں پہ یہ تنگ کیا جاتا ہے کبھی سکاف کے شوکیوں پر کبھی سکولوں میں بیڑا گر کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یعنی they hate Muslims like anything یعنی یہ واحد ایسا واحد مغربی ملک ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ اس وقت اتنے انسیکیور فیل کرتے ہیں جیسے کسی اور ملک میں نہیں فیل کرتے کیا ہوگا دیکھیں یہ کوئی جیسے ترکی کے اندر ان کا بڑا ابھی ترکی نے تین ان کے جاسوس پکڑے تھے کچھ مہینے پہلے ابھی میں ہم نے بھی خبر لگائی تھی اسطنبول سے جو یہ جاسوسی کر رہے تھے کہ وہاں پہ کتنے امام ہیں مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں ریلیجیس ایلیمنٹس پہ وہ سپائنگ کر رہے تھے فرنچ انٹیلیجنس ان کو ٹرکیش انٹیلیجنس نے گرفتار کیا اس کے علاوہ ٹرکی سکول یہاں ٹرکی میں کتھ قریباً کافی سارے چار پہنچ کے قریب فرانسیسی سکول ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اوٹومان کے ساتھ کلونیل ہسٹری کے ساتھ لنگ ہے اور اس میں جو چیز کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکنومک انڈیپیڈنس وہ کرنی چاہیے ہماری ایلیٹ جو ہے پاکستان کی یعنی بھٹو صاحب بین نصیر صاحبہ یہ سارے جب فرانس سے انہوں نے مراج کری دیتا ہے تو بھٹو صاحب نے پان پائٹ فائی ملین کمیشن کے جو رشوت تھی وہ انہوں نے لی تھی اور اس کو بین نصیر بھٹو صاحبہ کے بعد ان کی والدہ نے وہ انہوں نے وصول کیا برطانی ہے فرانس پہ جا اسی طرح پھر وہ آپ دوزوں کا جو کیس وہ اس میں بھی سکسٹی ملین ڈالر کا جو کیس ہے پیوز پارٹی پہ یہ اسی پیسے سے ریلیٹڈ ہے جو لیکن 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 پھر میں بیک ٹو دو بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ کیا ہم اس کو ڈاؤنڈیٹ کر کے فرنچ ایمبیسڈر کو اگر نکال دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے اس میں اس میں جو ہے وہ آپ نے ایک سٹینڈ لیا اور آپ نے اور ویسے بھی ویسے بھی ڈاک جسے آپ شروع میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جن کے جن کے قدموں کی خواہ کے اوپر ہم سب قربان ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور ہماری دنیا میں بھی ہماری لوگ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے مدد کر دیں دیکھیں بات یہ کہ جہاں پہ نواز شریف جیسے غدار وطن لوگوں جو ممتاز قادری شہید کو گرہ وجہ راہت کو پانسی دے دیں خوش کرنے کے لئے اور پاکستان کے کانسٹیوشن میں تبدیلی کے لئے بل پیش کریں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لئے اور پھر وہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو اگر نواز شریف کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ نواز شریف تجھے تو اللہ نے نکالا تجھے تین دفعہ موقع دیا اور تجھے اللہ نے تجھے اسی گستاخی اور گستاخی رسول ہونے کی صداح تجھے اللہ تعالی نے جی کہ تجھے تین دفعہ کا وزیرعظم بنایا اور پھر تجھے اتنا زلیل و خوار کیا کہ تُو اب دھکے گاتا پھیر رہا ہے مختلف ملکوں کے اندر تیرے پاس کوئی عزت نہیں ہے پچی تیرے پاس تو یہ ایک سبق ہے یہ پاکستان کے لئے بھی ایک سبق ہے کہ جو لوگ رسول اللہ سے گستاخی کرتے ہیں ان سے غداری کرتے ہیں اللہ تعالی ان سے انہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ ظلیل و خوار کر دیتا ہے اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کی تمام چیزیں اپنی جگہ پہ یہ ایک سائکلوجیکل وارفیر اور پورت اور فیف جنریشن وارفیر کا حصہ ہے یہ کتاب میں لکھنا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو طاقت وقت بنائیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ آپ کو جیسے فرانس جو ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا جنرل زیاء کے زمانے میں یہ کوٹر لیپ پہ ان کا ایک ڈبلومیٹ پکڑا گیا تھا جو بار بار جاتا تھا وہاں پہ پاکستان کے ایڈمی پروگرام کی جاسوسی کرنے کی تو فرانس جو ہے وہ ایک کلوڈیل طاقت ہے اس کے ہسٹری ہے ابھی وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو جائے اسلا وہ بچے وہاں پہ رفائل کا ایک بہت بڑا سکنڈل انڈیا میں پیدا ہو گیا اس وقت آپ کے سامن نہیں ہے کہ ایک چیز ایک چیز جو ہے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بہت ضروری ہے جو کہ فرنچ پروڈکس کا بائیکوٹ ہے لیکن ہم اگر یہ کر دیں اور پوری دنیا میں کریں ٹھیک ہے تو لگ پتا جائے گا ان کو کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے توہین رسالت ہوتی ہے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس کے قیمت دینی پڑے گی بڑا امپورٹن ایکنومک فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے اور پاکستان نے جو ون پائنٹ تھری بلین ڈالر کا جو معایدہ تھا آہ ہیلیکاپٹر خریدنے کا فرانس سے وہ پاکستان نے کینسل کر دیا ہے فرانس آہ اور میرے کہہ تو تحریک اللبہ ایک والوں کو شاید پتا نہیں ہے یا ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ پاکستان نے آرہی بہو سٹیپس لینے شروع کر دیا ہے ون پائنٹ تھری بلین ڈالر کو چھوڑی رقم نہیں ہوتی ہے پاکستان نے ہم کہا کہ ہم یہ چیزیں کئی اور سے خرید نہیں کسی طرح پاکستان کے پاس جو بیراج تیار ہیں وہ پرانے ہیں اور پاکستان نے ان کو پھر بھی اپگریٹ کر کے وہ چلا رہے ہیں ان کو یہ تو ایک ڈیفنس ریلیڈڈ معاملہ ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ امران گھن کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت ان کو تمام حلقوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس میں چاہے وہ پیوز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو تو افکارلی بھٹو صاحب نے تو نینٹین سیونٹی تری کے کانسٹریشن میں قادیانیوں کو کافر قرار دے کے اپنے لیے جنت کمال ہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ ان کے بزار پہ لوگ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دعایت کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ ایوری سینٹ has a past and ایوری سینر has a future تو ہم کو ان کی ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جبنان گھن گورنمنٹ رائٹ سٹپ لے گی اس فامنے میں لینا چاہیے ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ کرے تو وہ بھی اس کو بھی لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو کرتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ فرنچ جو ایمبیسٹر ہیں ان کو نکالیں سکیل ڈاؤن کریں ڈیپلومیٹر کلیشنز فرنچ پروڈکٹس کا بائیکوٹ کریں اس لیے کہ ہم یہ چیز برداشت کسی صورت میں نہیں کر سکتے کہ توہین رسالت نعوذ باللہ توبہ صغفات ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر بھی کریں تو یہ نہیں ہو سکتا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے تو کمیگ بیک تو سیکنڈ ٹاپک ڈاک یہ جو یوکے نے کیا ہے ٹیرلیسٹ 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 پینننسنگ لسٹ کے اوپر پاکستان کو ڈال دیا ہے پندرے نمبر پر یہ کیا ان کو تکلیف ہوئی دیکھیں آج یہ یہاں پہ ایک رپورٹ شائع کی ہے برطانیہ رہے ہیں اور اس میں ان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی جو منی لانڈرنگ اور کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اور پاکستان سے اوریجنیٹ کرتی ہیں پاکستان کی جو الیٹ ہے وہ مختلف ذرائع سے منی لانڈرنگ کرتی ہے اور وہ پاکستان سے پیسہ چوری کر کے برطانیہ میں لاتے اور برطانیہ سے پیسہ واپس لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے گھر ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے یہاں سے وہ یہ جو ڈائیمنڈز ہیں پریشیس میٹلز پریشیس سٹونز اور اسی طرح کی چیزیں وہ خریدتے ہیں انہوں میں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے ابھی آپ کو یاد ہو کہ پیوس بارٹی کے ایک سینٹر تھے جن کے تین چار فیملی کے ایسینٹرز ہوتے تھے ان کے ایک اشتدار ہے یہاں پہ لنڈن میں وہ ایک سٹیٹ ایجنسی چڑھاتے ہیں اور انہوں نے ہی پرویز اشرف صاحب جو ہمارے صاحب کا وزیر اعظم ہے ان کے لیے بھی اپارٹمنٹ وہی سے شاید خریدہ گیا تھا تو یہاں پہ جو بڑی بڑی اس طرح بیوز بارٹی کے اور بھی بہت اہمینے ہیں جنرل شرف صاحب کا بھی اپارٹمنٹ یہاں پہ ہے اس طرح جنرلز بھی ہیں جیجیز بھی ہیں حاضی فائزیسٹر صاحب نے بھی پروپٹیاں کلیتے ہیں یہاں پہ نواز شریف اور زرداری کا اور ملک ریاض حسین جو ہے وہ اس نے تو نیشنل کراہ ایم ایجنسی سے پلی بارگین کر کے اس نے پیسے واپس کرنے دے وہ کچھ خبر آئی تھی کہ وہ کچھ پیسے رہتے ہیں تو اب ابھی کچھ سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ یہ جن لوگوں نے اپنی یہاں پہ جہدادیں کنٹی ہوئی ہیں یہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں اور ان کی ٹانگیں بھی بندی ہوئی ہیں اور ان کے آبازو بھی کسی وقت مروڑے جاتے ہیں تو یہ برطانیہ نے اگر اس نورمل انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں انہوں نے ایک وارننگ کیا پاکستان کی ایلیٹ کو کہ اگر تم نے ہمارے مسئلے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا یا تم نے ہمارے لائن ٹو نہ کی تو تمہاری چاہے وہ جنگیر خان ترین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم تمہاری یہ مینشنز اور یہ محل جو ہے نا ہم ان کو بھاک سرکار پروسیڈز آف کرائم میں زفت بھی کر سکتی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو money laundry ہو رہی ہے اس میں drug کا پیسہ بھی شامل ہے corruption کا پیسہ بھی شامل ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں ابھی رشین foreign minister نے جو پاکستان کا دورہ کیا پچھلے ہفتے اس کی وجہ سے بھی کافی waves جو ہے نا وہ European capitals کے اندر بنی ہے پاکستان جو ہے وہ اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو weapons بھی دیں گے to combat terrorism اور مطلب مجھے یاد ہے میں program کر رہا تھا کافی سال پہلے اور یہاں پہ جب وہ helicopters کی ضرورت تھی پاکستان کو operation کرنے کے لیے اور پریزستان میں تو یہ برطانیہ اور امریکہ تو helicopter نہیں دے رہے تھے تو میں نے bbc پہ کہا کہ پاکستان need helicopter to operate at night تو اس وقت کے جواب میں رشیا نے جو ہے وہ پاکستان کو چار helicopter دیئے تھے ان areas کے اندر operate کرنے کے لیے تو میرے خیال سے ایک نئے ملک کے پاکستان is a global world view میں پاکستان کو strategic balance create کرنا پڑے گا رشیا امریکہ برطانیہ European Union ان سب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر شاہد مجھے کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی بڑے important آدمی سے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستانی bureaucracy پاکستانی politicians چونکہ ان کے گھر ان کے بچے ان کی بیویاں آپ کو بتایا یہاں پہ ٹورنٹو میں تو ایک پورا بیگم پورا ہے نا اسی طرح یہ western capitals میں ان کے بڑے بڑے گھر یقین کریں اور وہ اتنے زیادہ well placed ہے کہ وہ چائنہ کی طرف پاکستان کو slide اور tilt ہونے ہی نہیں دے رہے وہ کہہ رہے جی کہ نہیں آپ چھوڑے چائنہ کو دفع کریں آپ best کے ساتھ رہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ چائنیز کے ساتھ نہ ہمارا کوئی interaction ہے نہ cultural affinity ہے سب کچھ نہیں ہے تو وہ ان کو روک رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ اس ساتھ جو strategy balance آپ کہہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہو سکتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کی طرف آپ جائیں ہی نا کینیڈا جو ہے کینیڈا جو ہے وہ فائیو آئیز میں شامل ہے فائیو آئیز کا آپ کو نے سنے ہوگئے کہ پانچ نیوزیلینڈ ہوگی ہے جن کی آپس میں کوپریشن ہے اس میں برطانیہ امریکہ نیوزیلینڈ آسٹریلیا اور یہ کینیڈا یہ سب ان میں شامل ہے یہ انٹلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں ان کا تو معاید ہے آپس میں تو بات یہ ہے کہ جو بیگمپورہ آپ نے بتا رہے ہیں ایک تو لاہور میں بھی بھگوانپورے کے پاس بیگمپورہ تھا لیکن برطانیہ کے اندر جو معاملت ہے وہ اس طرح کے ہے کہ ان کے پاس وہ تمام ایلیٹ ایمن ایز ایم پی ایز منسٹرز جن کی یہاں پہ چہدادیں ہیں جن کے بچے رہتے ہیں جنرلز بھی ان میں کچھ ہوں گے جن کی پروپرٹی ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا ساٹھ پاکستانیوں نے جو سکسیٹو پاکستانی جو ویزا لیا ہے گھولڈن ویزا یہاں پہ تو یہ ایلیٹ جو پاکستان کے بائیس ازار پانچ سو کے قریب لوگ بیوروکریٹس ہیں جن کے پاس برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا نیو زیلینڈ یو ایس ان ملکوں کی شہریت ہے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو میں اور آپ جیسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں ہم بھی ان کی وجہ سے آئے ہیں ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں سے آنے کی میں نے بھی اپنے مسائل تھے کہ ان لوگوں نے جب تک کوئی شریفوں کے ساتھ کوئی مکمل لائلٹی کا وہ نہ دے ان کے پاؤں نہ پڑ جائے زلی الہی کے سامنے تو یہ کسی کو نوکری تک نہیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بچارے انڈر ڈیویلپڈ ایریا سے آئے ہیں یہاں ان ملکوں کے اندر اور وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کم آ کے اپنے فیملیز کو بھیج رہے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں یہ جو پولٹیشنز اور بیوروکریٹس ہیں یہ اس موقع ان کا مال لوٹ کے یہ واپس لے کے آ رہے ہیں یعنی یہ کجیب ایک سائیکل بناوا ہے اور میں آج صبح ایک پروگرام کر رہا تھا میں نے اس میں کہا کہ پرطانیہ کے منسٹرز کے بھی وہ ان جگہوں پہ افورڈ کرنا نہیں کر سکتے جہاں پہ نواز شریف اور زرداریوں یہ منسٹرز رہا رہے ہیں ہمارے جو پرائی منسٹرز ہیں ہمارے کئی منسٹر کوئی منسٹر میں چاہتا ہے نہیں صورہ کوئی پارک لین میں رہتا ہو یا کوئی اجوے روڈ میں رہتا ہو وہ بچارے اپنی اپنی کنسٹیچوئنسز میں دو دو تین وہ وہاں پہ رہتے ہیں جو یہاں کے ایمپیز ہیں اور لارڈز کے جو میمبر ہیں مطلب لیکن ان لوگوں نے جو جو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بیانڈ میجینیشن ہے کہ ایک تھرڈ ورڈ کنٹری کے غریب ملک جہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے جہاں پہ لڑکانا جائے شہر میں لوگ ایڈ سے مر رہے ہیں جس کا نیوی یورک ٹائمز تک ذکر کرتا ہے جہاں پہ لوگ چوئے اور یہ کتے کے گاٹے لیکن وہ وہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خاندانی امیر ہیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے مطلب ہے کہ آپ جلتے ہیں آپ سڑتے ہیں شہاب نامے میں پاکستان کے شہاب نامے میں اور پاکستان کے جو ریکارڈ ہے گزٹ اور پاکستان میں پاکستان کے تمام امیروں اور نوابوں کی لسٹ موجود ہے اگر وہ کہیں گے کہ ان کے بعد دادہ کیا کرتے تھے اس کے بعد کتنی بہنسے اور کتنے گائیں تھی اور کون کتنے چھوٹے اکڑ میں رہتا تھا وہ ہمیں پتا ہے تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ نوازشری صاحب رامگلی سے اور گوالمنڈی سے لے کے اور انہوں نے پاک لین تک کا جو سفر کیا اور زرداری صاحب بمبینوں سنمے میں ٹکٹیں بیشتے بیشتے جو ہے وہ سرے پیلس تک پہنچ گئے زرفکارلی بھٹو کا یہ علم تھا کہ ان کو جو ہے وہ بمبئی میں جب ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے گورنمنٹ نے تو وہ اپنا انڈین پاسپورٹ لے کے پہنچ گئے انڈین سپریم میں تو انڈین چہری ہوں میری تم پراپرٹی واپس کرو تو وہ انہوں نے واپس کی اور پھر انہوں نے پاکستان میں آکے اس کا کلیم بھی لے لیا تو ہمارے ہمیں جو ہے وہ ان کو اتنا نہ کریں کہ ہم آپ کے جو ہے وہ اتڑے سڑک پہ لائے رکھیں آپ انہی کی انہی کی انہی کی خاندان کی جو چشموں چراغ ہیں مریم صفدر صاحبہ ذرا ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا جو کیس ہے زمین کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اس کی کیا پوزیشن ہے آخر میں مختصر نہ دیئے بتانے کیونکہ ہم لوگ اپنے ٹائم تقریباً کراس کر چکے ہیں دیکھیں آج بات یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ تھی بیل پری ایرسٹ بیل کے لیے مریم نواز نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا جاتی عمرہ میں جو سولہ سو یا چودہ سو کے اکڑ کے قریب جگہ ہے جو جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے گرید تھی کہاں سے آئی اور ہائی کورٹ نے جو ہے کجیب ڈائریکشن دی انہوں نے یہ کہا بلکہ لیگلی ڈائریکشن لیکن ان کے جو محبت ہے آلیہ اور عزمہ کی جو محبت سریفوں کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نیو بہت سمجھنا ہوں کہ جب تک یہ آلیہ اور عزمہ ان کے ساتھ ملی رہے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اب یہ آلیہ اور عزمہ یہ نے یہ کہا کہ جی ان کو اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہوگا تو نیاب کم از کم دس دن پہلے ان کو نوٹس دے گا کہ ہم نے آپ کا ریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا ہے اور ہم آپ کو ریسٹ کرنے والے تاکہ وہ آلیہ یا عزمہ سے آکے آپ یقین کریں ناک شاہد کل ہم بات کر رہے تھے وہ جعوید لطیف کے بارے میں کہ جی اس کو جسٹس چیف جسٹس لہور ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ بڑے بنتے ہیں آپ کو چھوٹنیوں کی طرح مسئل دیا جائے گا میں نے کہا یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلا فیصلہ آ رہا ہے نا یہ اس کے اوپر فیور دیں گے ان کو نون والوں اور ایکزیکلی انہوں نے کام یہ کیا ویری کوئکلی میں بات کروں چیز جیسے صاحب نے بڑے اترام کے ساتھ انہوں نے وہ نیاب کے وہ تین جج جو شریفوں کا رانہ زناولہ کے کیسے سن رہے تھے اندار شباز کا کیسے ان تینوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے امیجیٹلی فرسٹ آف اپرن اور سیکنڈ آف اپرن کو رپورٹ کرنا پہ جگہ پہ لیکن چیف جسٹس صاحب بڑے اترام کے ساتھ جنابے والا آپ نے یہ انترین ایمپورٹنٹ کیس سن رہے تھے آپ نے ان کی جگہ پہ تو نئے جج نہیں لگائے کسی نئے جج کی آج تک as we speak کسی نئے جج کی پوسٹنگ نہیں ہوئی اس جگہ پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیب میں جو کیس چلنا تھا نواشی صاحب کا تو اس میں ججج صاحب تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے لیکن چونکہ وہ کیس سن رہے تھے تو سپریم کورٹ نے ان کو extension دے دی تھی کہ آپ چونکہ شروع سے کیس سنتے آ رہے تو آپ اس کو continue کریں تو میرے خیال سے اتنا کوئی ایسا کوئی باولپور میں اور ڈیرہ غازی خان میں اقتم اتنی کوئی بڑی امیجنسی نہیں ہے کہ کوئی سلاب آگیا یہ جو عزمہ اور آلیہ نے جو یہ اقتم شریفوں کو جو فیور دی ہے اور جو انہوں نے شریفوں شریفین اور یہ انہوں نے جا کے عدالت میں جب مسکرائے ہیں وہ جب اس ججج صاحب کا آخری دن تھا اور وہ اپنا آرڈر لکھ رہے تھے تو اس دن یہ جو ان کے چہرے پر مسکرائٹیں تھیں رانہ زنا اللہ کے حمزہ شباز کے اور شباز شریف کے تو یہ عزمہ اور آلیہ جو ہے یہ اپنی عزت کا تو بیڑا غرق کر رہی ہیں اپنی عزت تو یہ نٹوا چکی ہے تو ایسے پتہ ہوں مجھے اتنی شرم ہاتی ہے ان کی باتیں سن کے میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے نام بدلے نہ تھی جسٹس قازم شریف رکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ ان کو صاف طور پر بتا دیں کہ جی میں آپ کا جا جاؤں میں نے یہ حق کے خدمت ادا کرنا ہے اس لیے میرے پر کوئی بندہ اتراز نہ کرے اور اپنا کمز کم نام بدلیں گے تو ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ چلے گا ہی یار ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنے اب اب میرا خیال ہے کہ یہ بہت آگی بھی ہے جو ہے وہ ملی لے گی مافیا کے ساتھ جب تک آلیہ اور عظمہ جو ہے وہ مریم کی کنیز بنی رہے گی تو پھر باقی جو ایک اہم اتنے لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہے ان کو بھی چھوڑ دیں وہ بھی بچارے کوئی دو سو روپے میں کوئی ہزار میں کوئی لاکھ میں کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے اور آپ ان کو جو ہے وہ کچھ کہنی نہیں یعنی آج تک آج تک یہ کبھی نہیں ہوا آج تک کبھی کسی جگہ پیسے نہیں ہوا کہ کوئی جج یہ کہ کہ جی اپنے ملزم کو گرفتار کرنے تو آپ داس دن کا ذرا نوٹس دیجئے گا تو پھر ہم ذرا دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے جناب پاکستان میں پولیس تو لوگوں کو اٹھا کے پہلے لے جاتی ہے اور وہ پرچاباد میں درج کرتے ہیں آپ کو پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اتنی محبت کبھی کسی کے ساتھ نہیں کرتی اور نیب نے بھی آج تک کبھی محبت دی کی وہ تو بندے کو پہلے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور کیس اس کو بعد میں بتاتے ہیں کہ تیم تجھے کیسے کیسے میں ہمیں پکڑا ہے لیکن آلیہ اور عزمہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بچ چکی ہیں شریفوں کے سامنے اب اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں ان کو کچھ نہیں ہونا ان کو عزت ہو تو تو خیال ہوتا ہے نہیں شاید چھوڑیں ان کو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے ہم اس پہ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں لیکن رمضان کریم رمضان مبارک کی اب سب لوگوں کو مبارک اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس میں ہم زیادہ زیادہ قربہ الہی حاصل کر سکیں اور شاید آپ کا بہت شکریہ آخر میں دعا کہ میرے حزت کے لیے کافی ہے کہ میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو یہ میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجیب اسی طرح بنا دے جس طرح چاہتا ہے سپردن با تمہیں خیچ را تو دانی حساب ایک مجیس راکسانا اور ڈاکٹر شاید صاحب کے ساتھ جاز دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ بیس